اسلام علیکم سر سر آج خان صاحب اکیلے پیشی پہ پیش ہوئے ہیں کوئی گھر نہیں تھا ان کے ساتھ گیا نہیں یہاں سارے کارکوں موجود تھے وجہ کیا بنی سر آج پروٹیکٹو بیل تھا انشیڈول تھا تو اس لیے سلام علیکم سر ایک بندہ وزیراعظم ہوتے ہو جاہاں میں کر رہا ہوں بھائی ایک بندہ وزیراعظم ہوتے ہوئے اٹھائیس دن اساملی گیا وہ دوبارہ آتا ہے تو وہ دوبارہ کل جائے گئے وہ سمجھل کے رہے ہیں وہ پہلے ہی تھائیس دنیا ہے وہ بڑے دھائیس دنیا ہے سر آج خان صاحب اکیلے پیش ہوئے ہیں کوئی کافلہ نہیں گیا آج خان صاحب کا گاڑی بھی وہ نہیں تھی یہ بھی سٹیٹیٹیٹی کا پارٹ ہے جس کے ساتھ یہ لوگ جنگ لڑ رہے ہیں اس کو سمجھنا کسی کے لیے بھی بہت مشکل ہے یہ نرف کی ہے میں شاید وہ لوگ سمجھتے ہیں امران خان جسیس کے نام میں اس کو کوئی نہیں سمجھ سکتا پبی صاحب آپ جنوبی پنجاب والی سیڈر بڑے ایکٹری رہتے ہیں کیا اس دفعہ حکمت امنی ہے وہاں پہ امران خان کی کس طرح لے کے چلنا ہے اور شامی مکریشی صاحب دیا ہے پچانوے سیٹے پنجاب میں سب لکی ہیں ساتھ پنجاب میں پچانوے میں سے اگر ہم چورانوے جیت گئے ہے تو شاید پھر ہماری جیت ہے اور اگر کہ اس سے کم ہوں اور پھر بہت آپ نے رکھا پھر پر بہت ہے آپ نے آخر میں تھوڑا چیئے میتے ہیں کس طرح لگا شامی مکریشی صاحب امر صاحب انہوں نے کہا کہ امران خان کے حوالے سے اگر کہ امران خان صاحب کہہ رہے ہیں وہ ہوں گا امران خان کے دماغ میں کچھ بھی چل رہا ہوتا ہے ہمیں صاحب دوسرح نہیں کرتے ہو شیک نمبر چار جو ہے آج وہ پوری کرنے کا وقت ہوا جاتا ہے تو وہ شیک نمبر چار پوری کرنا چلو کر دے آج پارٹی کی عادت کی کوئی میٹنگ ہے سر ابھی تیم بجرین میٹنگ ہے جس وقت شکریہ آن آباز خوبی صاحب جو ہے موجود سے بات کر رہے تھے آج کی تحریک کے حوالے سے اور مزید شروعوں کے حوالے سے اپنا جو ہے وہ موقف پیش کر رہے تھے مزید لوگ بھی آتے ہیں ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسلام علیکم سر سر آج کی پیشی کے حوالے سے کچھ کہنا جائیں گے سر خان صاحب کی اکیلے گئے ہیں آج کی پیشی کے حوالے سے کچھ بتا دیں مجود ہے ہم سے بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم سر ماشاءاللہ خان صاحب آج اکیلے جو ہے وہ چلے گئے ہیں پیشی پہ کیا کہنا چاہیں گے آج کے خان صاحب پہلے بھی اکیلہ جانا چاہتے تھے ہماری خواہش تھی کہ ہم ساتھ کلے بہت شکریہ ناظرین یہاں پہ کارکنوں کی بڑی تعداد موجود ہیں دیگر رہنمہ طریقہ انصاف کے موجود تھے جو بات کر رہے تھے آج کی پیشی کے حوالے سے جو زمان پارک کے آپریشن کر کے یہاں پہ تجاوزاد ہٹائی گئے تھے اور چیزیں ہٹائی گئی تھی وہ دوبارہ کارکنوں کی جانب سے بات کر دی گئے ہیں عمران خان کی دو مقدمات میں آج لہور ہائی کورٹ پیشی تھی اگر میں کیمرہ میں نکھا سکے زمان پارک گیٹ نمبر ون ہے جہاں پہ میڈیا کی گاڑی اور دیگر گاڑییں موجود ہوتی ہیں یہاں پہ کارکنوں کی تعداد جو ہے وہ عمران خان کے گھر کی گیٹ کے پر موجود ہے کچھ کارکنوں نے کنٹرول جو ہے وہ عمران خان کے گھر کا جو ہے وہ سنبھالا ہوا ہے یہاں پہ اور دوبارہ جو ہے چیزیں جو ہے وہ عباد کر دی ہیں عمران خان صاحب پیشی کے حوالے سے جو تھا وہ مومن جو پیش ہوتے تھے وہ پورے پروٹوکول کے ساتھ پیش ہوتے تھے کارکنوں کی بڑی تعداد کے ساتھ پیش ہوتے تھے لیکن آج ایسا انہوں نے نہیں کیا آج وہ خود گئے اور اکیلے گئے اور اپنی گاڑی میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں گئے اور عام پبلک کی طرح جو ہے سگنل پہ رکھتے ہوئے وہاں پہ پہنچے ہیں یہاں پہ بڑی تعداد جو کارکنوں کی موجود ہے اور کچھ کارکنوں کی کچھ کارکنوں کی موجود ہے کچھ کارکنوں کی کچھ کارکنوں کی کچھ کارکنوں کی موجود ہے